السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں طلاق کا اہم اور پیچیدہ مسئلہ حل کرنے میں جا رہا ہوں اور کبھی کبھی اس طریقے کی سچویشن اور حالت بن جاتی ہے اور اس وقت اس مسئلے کی بہت ضرورت پڑھ دی ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق دیتے ہوئے اس کی بیوی نے سنا بھی ہے طلاق دی ہے اس نے مجھے اب بعد میں شوہر طلاق سے انکار کر رہا ہے کہ میں نے کوئی طلاق نہیں دی اس کے نفس نے اس کو شیطان نے سمجھایا کہ یار تو نے طلاق دے دی تیری بیوی تُس سے لگ ہو جائے گی بچے تیرے اکیلے رہ جائیں گے کیوں اکیلے رہ جائے گا تیرا بہت مخصان ہو گیا اس کو افسوس ہوا اور اس پچتاوے اور افسوس میں اس نے اپنی بات بدل دی اور یوں کہنے لگا میں نے کوئی طلاق نہیں دی ہے اور بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے جب ایسی سچویشن اور ایسی حالت ہو جائے کہ شوہر تو منع کر رہا ہے اور بیوی کہہ رہی ہے تو اس سلسلے میں اسلام نے یہ رہنمائی کی ہے کہ بیوی دعوی کر رہی ہے اس بات کا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے تو مدعیہ سے یعنی دعوی کرنے والی سے بیوی سے یوں کہا جائے گا کہ اپنے اس دعوی پر تم دو گواہ پیش کرو اگر تم اپنے اس دعوی پر دو گواہ پیش کر دیتی ہے عورت اس بات پر کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی ہے تو پھر فیصلہ عورت کے حق میں جائے گا اور یوں کہا جائے گا کہ بھئی طلاق ہو گئی نکاح دونوں کا ختم ہو گیا ہے اگر بالفرد عورت اپنے اس دعوی پر گواہ نہیں پیش کر پاتی وہ کہتی جس وقت اس نے مجھے طلاق دی ہے کوئی بھی نہیں تھا میں نہیں سنی ہے تو پھر شوہر سے یوں کہا جائے گا کہ بھئی بیوی نے تو گواہ پیش نہیں کرے تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے طلاق نہیں دی ہے تم کہو اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے تو اب دو شکل ہیں یا تو شوہر قسم اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا حلف اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا اگر شوہر قسم اٹھا لیتا ہے قسم کھا لیتا ہے اس بات پر کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے تو پھر فیصلہ مرد کے حق میں جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ بھئی نکاح ختم نہیں ہوا ہے ان کا نکاح باقی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے شوہر بیوی ہیں اور اگر بلفرض شوہر یوں کہے کہ نہیں جی میں تو نہیں اٹھا رہا قسم میں تو قسم نہیں کھا رہا ہوں اگر شوہر قسم کھانے سے انکار کر دے تو پھر فیصلہ عورت کے حق میں کیا جائے گا اور یوں کہا جائے گا کہ عورت سچی ہے جو دعویٰ کرنے والی ہے اور مرد جھوٹا ہے جو انکار کرنے والا ہے اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ دونوں کا نکاح ختم ہو گیا ہے دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو گئی دونوں ایک دوسرے کے لئے اجنبیہ ہو گئے اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر فیصلہ عورت کے حق میں جائے گا اور اگر وہ قسم کھا لیتا ہے اگر شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے قسم کھا رہا ہوں اللہ کی میں نے طلاق نہیں دی ہے اور بیوی یہ بات یقین کے ساتھ جانتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے تو جب بیوی کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے اب یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو پھر اب کیا ہونا چاہیے اب اس عورت کو جتنا جلدی ممکن ہو سکے اپنے آپ کو اس سے چھٹکارہ پانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے اوپر قدرت دینے سے اس کو دور رکھنا چاہیے اس کو اپنے اوپر قدرت نہ دے اس لئے کہ بیوی تو یہ بات یقین کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور وہ پھر گیا اپنی بات سے تو اصول تو یہی ہے شریعت کا حکم تو یہی ہے کہ جب اس نے قسم اٹھا لی تو پھر فیصلہ اس کے حق میں ہے لیکن ایک جانب بیوی کو یقین بھی ہے تو ایسی صورت میں بیوی کوئی شکل ایسی بنائیں جلدی جتنا ممکن ہو سکے کہ اس کے نکاح سے باہر ہو جائے خلا کے ذریعے یا کسی اور مسئلے کے ذریعے اس سے اپنا پیشہ چھڑانے کی کوشش کرتی رہے اصولی اعتبار سے شریعت اعتبار سے اس کے قسم اٹھانے کی وجہ سے یہ اس کی بیوی ہے لیکن چونکہ بیوی کو یہ معلوم ہے کہ اس نے طلاق دے دی یہ جھونٹ بولا ہے اس لئے یہ اپنے اوپر اس کو قدرت نہ دے اور اس سے چھٹکارہ پانے کی کوشش کرتی رہے یہ پورا اس کے پروسید ہے ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے امید کرنا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ